موسیقی ہماری صدقہ دیکھو رشی لوگ جنگل میں رہتے تھے راجاؤں کے پاس آتے تھے ان کے پاس دعوت نہیں ہوتی تھی وہ یق کی سمدہ لے آتے تھے یق کرانے کے لئے سمدہ لے آتے تھے جنگل تھے یاد یقوں کو بیٹھ لے آتے تھے جو بچوں کے پاس تم جاؤ بچے کبھی خالی ہاتھ بچے اب بچے جو پاک مر جاؤ کچھ چیز اس کو آفر کرو تب وہ تمہاری سے توجہ دے گا کسی جا کے سچے سمدھ کے درشن کرنے ہو تجھے ایک سائر کا جو چھے مہینے کا بچہ ہے اس کے درشن کرو جو اس بچے کے من کی حالت ہوتی ہے ایک سچے سمدھ کی وہ حالت ہونی چاہی نہ کسی بیال ہے نہ کسی غود ہے نہ کسی کاؤ خدا کو یاد کرتا ہے نالام کو یاد کرتا ہے مہینے اکتی کو یاد نہیں کرتا اب میں نام نہیں جاتا نام مجھے جاتا ہے مالا پھینونا ہر پھینونا ہر پھینونا رام میرا رام مجھے جپے تک پاؤں بسرام جاتا تھا وہ پہلے بھی تھا مگر میں پہلے تھا میں جاتا تھا مجھے یہ پتہ نہیں جاتا ہے رام ہائے وقت مجھے جاتا ہے رام کسی مجھے جاتا ہے رام ہے کاش اور شکھ وہ تو ہر وقت میرے ہم تک تھا جب پیدا ہوا تو جب میں زندہ ہوں تب دل میرے اندر میں تھا وہ تو ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا وہ مجھے پتہ نہیں کرتا یہ پتہ باہر تک دو دیتا ہے اس وقت میں اپنے آپ کو پبھلی کو ہزائر کیایا جاتا ہے کہ میں صندگلو یقت ہوں مجھے پتہ نہیں لگیا تو دن نہیں لگ گئی تو سینگ نہیں پیدا ہو گئے صدگلو نام ہے سچی بیان کا سچی بات چاہتا ہوں آپ لوگوں کو یہ جو پروسکری کو اب کھلا پچ رنگ کا بہو کرت دلا لے جا کے ہاتھ بے کہہ کر دیت سوائی سنگلو کے ساتھ بیات کرو اور ہم بائیوں کو پر یہ بیات کرتے ہیں تمہارے انتر جس قسم کی پرکلتی جن جن سیاروں کی کرنوں سے تمہارا دماغ بنایا ہے سنکھر راہو، سورہ، سنگرما جس جگہ پر پڑے ہیں اس کے مطابق تمہارے انتر ایسے خیالات پیدا ہوں گے اس سے ایلادہ ہو نہیں کرتے جس قسم کی پیدا ہے جس قسم کی پیدا ہے جس قسم کی پیدا ہے جس کو سورٹ یا بھگ یا برسپتی جگر میں ہیں یا نامے گھر میں ہیں یا پانچے گھر میں ہیں وہ اپنے انتر پرکاس دے سکتے ہیں جن کو ایسی گھٹی نہیں آئی ہوئی ہے وہ پٹھے ہو تو مر جائیں وہ کبھی نہیں دے سکتے ہیں پانچے پانچے چاری چاری سال ہو گئے لوگوں کو نام لیے ہوئے سامنے آگے بات تو کریں کیونکہ ان کا چائے میں ہی ہے یہ چیز ہر ایک آدمی کے حصے میں نہیں آتی نا مجھے منزلیں مردوس پر سب پہنچ سکتے ہیں آپ میرے پاس کو سمجھیں یہ جو پسلیں یہ ابھیاد ہے جس قسم کے تمہارے جذبات ہیں جس قسم سے تمہارے خیالات تمہیں کتابوں سے یہ پڑھیں جو کچھ تمہارے ماں باپ پر سنسکار ہے وہ آیا یا آور کے بیٹھے ہیں میں ان کو ساتھ کو آیا چاہتا ہوں تو ہو اپنی اعلیات کے بنانے والی دوسرا تری جس قسم کے خیالات ماں کے ہوں گے جب بچہ اس کے پیتنے ہوگا اس وہ سنسکار اس بچے پر جائیں گے جس طرح اب منو کی مثال میں دیا کرتا ہوں اب منو اردن کی وائب کی پیت میں تھا نا تو اب منو اردن جو تھا یہ چکر بیجنے کا ذکر بتا رہا تھا اس کو اردن کے ساتھ باتیں کر رہا تھا تو کسم کے ترکے وہ جاگتی رہی اور جب اس نے اس سے نکلنے کا ذکر کیا تو سو گئی تو اب منو نے چکر بیجنے کا سنسکار دیا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ یکوں کو تو ماتا ہو میرے پاس آتی ہو لرسیاں ہو کچھ لے جاؤ میرے پاس سے گنگا بے رہی ہے نہ ہو تو میرے تو کم سے کم کھلتی ہوائی لے جاؤ تمہارے من کے انتر جس کسوں کے میں مسائلہ بولنوں کی تھی دوسری مسائلہ دیتا ہوں اکبر کی ہمارو دشمن سے پادا ہوا جنگل میں چھپا ہوا تھا اکبر اس کی بیگم کے پیت میں تھا تو جب بے گم اکیری بیٹھی دی جنگل میں تو ہماری اوپر دیکھیا تو وہ نقشہ بنا رہی ہے اپنے پاؤں کو یہ زمین پر وہ پوچھتا ہے کیا کرتی ہے بے گم میں چاہتی ہوں جو میرے گھر میں رنگ کا پیدا ہو وہ اپنے مرک کا رادہ ہو جو میں نقشہ کھانچ رہی ہوں یہ اس کی خواہش اسی بات کو تم نہیں سمجھ سکتے اسی بات کو سمجھ سکتے اچھی عواج پیدا کرو نیشن کو بنانے والی تم ماتائیں ہوں اگر یہ لیڈریں بنا سکتے ہوتے تو ماتنا کام بھی بنا جاتا کہاں گے اس کا سراج کہاں شپنا کیا سراج آیا ہوا ملک میں یہاں تو نہیں سراج آیا ہوا ہے سراج تم آیا جہاں کیوں کہ یہ کتور ماتاؤں کا ہے یہ ہمارا ہم شراب پیتے ہیں لیکن کام کے جذبے میں آتے ہیں عواج پیدا کرتے ہیں بچے ٹھائٹ جاتے ہیں ان بچوں جو تم یہ امار کرو تو وہ ملک کے لئے کچھ فائدہ کریں گے کیا کریں گے تم آؤچہ کنٹرول ہو جو آتے ہیں جت پاک جاتے ہیں اب آج پیدا کو اسمبلیوں میں کیا ہو رہا ہے کسی میں کنٹرول ہے ایک دوسرے کے برساق ہر ایک آدمی یعنی وہ کیچے بٹھار رہا ہے کیوں ہے کہ یہ ماتاؤں کا قصور ہے اور بچوں کا قصور ہے اگر ماں اگر ابو مننوں ماں کے پیٹ میں ہلا کر جب ماں چھونتی تھی چکل بیدنا وہ چکل بید سکتی تھی تو جب پانچ چار مینے کے بعد ماں کے پیٹ میں بچے ہوتے ہیں اسی پوش بھوک کرتے رہتے ہیں ماں کام آتے رہتی ہے تم کہتے ہو مات کر سکتے ہو کہ جو بچہ پیدا ہوگا لڑکی ہو جو لڑکا ہو وہ کبیلت وقت کامینا ہوگا ہوگا کوئی روک نہیں سکتا یہ سائنس ہے میں نے اگر کوئی کام کرنا ہوتا جو دوسری مہاتمہ کرتے ہیں تو مجھے نئی دکان کھوڑنے کی ضرورت نہیں تھی کوئی سنت کوئی مہاتمہ کوئی ایسی تعلیم دیتا نہیں ہے اب چھوڑی رہی ہے تو خیدہ نہیں ہوتا اگر ہماری اولاد آپ خراب ہیں تو ہم خراب ہیں ہماری خراب ہیں ہماری خراب ہیں اولاد آپ کوئی خراب ہیں تم جس قسم کی بیچ ڈائیں گے بیچ میں خراب ہیں بیچ ڈائیں گے بیچ ڈائیں گے تم زمین میں جائے تو پوکتتنک بڑا ہوگا ایسی ہی ہماری خیالات ماتاوں کے خیالات بچے پیسے کرتے ہیں بچہ پیٹ میں آئے اچھے خیالات نہ کھو میں اسی ویسے عورتوں کا گروہ عورت بنا رہا ہوں میں اسی ویسے گروہ اسی ویسے بنا رہا ہوں پھر ایک تو یہ ہوگا اور کچھ نہیں پاکا لے جائے گی کپنے لے جائے گی سک تو نہیں لے جائے گی میں اس کے برکراب ہوں کہ عورتیں جائے گے پرشو مہاتمہوں کے پیار دباتی پھریں نہ تو جس کھر میں کل ہے جس کھر میں کل ہے جس کھر میں کلیش ہے وہاں تم بچے جو پیدا ہو جائیں گے یہ مغریک بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں ہمارے ہاں بچے مغریک پیدا ہوتے ہیں اس کی قرم کیا ہے کہ خواند اور بی بی کے دل ایک نہیں ہوتے وہ جو سباہ کے طریقہ ہے اسی پوش بھوک کرتے ہیں بچے پیدا ہو جاتا مغریک کیوں ہوتے ہیں پیدا اسی لئے سے ہوتے ہیں کہ من کے انتر وہ سچا ہٹ اور پیم نہیں ہیں یا اسٹری میں کثور ہے یا مخابل میں کثور ہے یا کام ہے نہیں اسی لئے سے یہ سچا ہوتے ہیں یہ سچا ہوتے ہیں میں سکھی ہوں ہوں اس کام تھے آپ کو سچ کہتا ہوں آپ دردہ دل سے کہہ رہا ہوں مغر میرا کرم ہے کچھلے جنم کا اور بیو کا حکم تھا کہ چوہا چھوڑنے سے پہلے تعلیم کو بدے جانا تعلیم کو بدے جا رہا ہوں تو تمہارے انتر جو کچھ بھی نظر آئے گا تم کو جو کچھ بھی تم شان کر دکھو گے وہ تمہارے ہی جس بات ہوں گے اس کا ثبوتنا آپ کو بہت کچھ دیتا ہوں دیکھو کسی مسلمان کے انتر وہ بھی 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 رہا آسے جاتے ہیں انتر سوفی کیا کبھی اس کو انتر پرسین ہوئے کیا اس نے کبھی حنمان یا سیتہ دیکھی شیو جیس کے انتر آئے مسلمان کے انتر نہیں آئے کیوں نہیں آئے کیونکہ اس کو خیال نہیں کیا کسی ہندو کو محمد نظر آیا جس اس خریش نظر آیا اب آج میں بتا نہیں آیا یہ ثبوت دے رہا ہوں کہ یہ پاچ یہ پچھنگی پھروا لیا ہے یہ ہے کیا سانسل کامل سرکتی سن مہا سن بھول گفہ ہے کیا یہ جس قسم کا تمہارا من ہے اس قسم کے ہی دشت تم کو تمہارے اندر نظر آئیں گے جیسے سنسکار تم کو پڑے ہوئے وہ نظر آئیں گے جو خیال تمہارے اندر پیدا ہیا وہ آئیں گے اس وقت سے جس قسم کے سہرات جس قسم کے مات آئیں یا بچے پیس میں ہوتے ہیں جس قسم کا بچار رکھیں گے وہ ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں سچا راکیا اخبار کا ایک اولین کے گھر میں لڑکا تھا جو حبشی کی شکل کا تھا اس نے دعویٰ پہ دیا کہ یہ میرا لڑکا نہیں ہے کسی اور کا ہے اور اس نے کہا دیا میرا خوان کا درکا ہے یہ اخبار میں نکرا تھا اب ان کا خون میں آیا گیا اور چھوئی کہ باپ کے ساتھ مل گیا اور جج کے لئے بڑی مصیبت آئی کیا سا ہے کیا ترے جج سمیدار تھا وہ اس کے مکام پر گیا چاہو جہاں وہ آؤدھ رہتی تھی اس کمرے میں حبشی کی فوتوں تھی اس کمرے میں حبشی کی فوتوں تھی اور وہ جو آؤدھ تھی وہ اس فوتوں کو دیستی رہتی تھی تم سمجھے میری بات کو بچہ اس کے پیٹ میں تھا اس فوتوں کو دیستی رہتی تھی اس فوتوں نے لڑکے کی شکل اور صورت میں حج بنا گیا کیا کہہ جائے آپ کو میں یہ تعلیم دینا چاہتا ہوں جس سے تم لوگوں کی زندگیاں بن جائیں تمہاری آرار اچھی ہو جائے تمہارا دین بھی بنے تمہارا دھرم بھی بنے تمہارا ایمان بھی بنے ہمارے اچھین چاہیر excelہ موسکتی تھی موسکتی ت emergence موسکتین تھی تمہارا دا تمہارا درم تمہارا دیرز تمہارا تم prominہا تو ایک قادر کیوں قادر ہے کیوں قادر ہے تم کو میں وہ باتیں بتاتا ہوں جو راج کی ہیں میں سب کے بعد میری وائف نہایا نہا کے جب بات نہیں لیے تو ایک کالو کالو کانجے والا ہوتا تھا میرے پاس اس کا بالکل قادر سے احلام کا اس کو میں سندرہ پیدا بھی میرے کاروالی خرانہ کام کاریا تو جب وہ دلازے پر کھڑا ہوا اندر سے بات روم سے میری وائف لکھ رہی آفٹری مہنسوس ٹیکنگ بات تو جب میں شام تو بیا گھر میں میری وائف میرے گھر پڑ گئی کہ چونہ اس کا مہن آگے آئی اس کا مکایا کتولے کو سامنے میرے آیا اس کا سنسکار جو پڑا ہوا سے اس کا عظم میں ایک تبدیل ہی آئی میں وہ باتیں تم کو بتا رہا ہوں اگر تم ان کو عمل کرو گے باتا ہو بہنوں پھائیوں بھیروں بزرگو تمہارا بھرا ہوگا اب تمہیں جو مطلب زندگی کے گزارنے کا رستہ بتاتا ہوں آپ کو ہم دکھی کیوں ہیں کوئی لڑکے سے دکھی ہے کوئی آئے سے دکھی ہے کوئی پائی سے دکھی ہے زندگی کے کون ہے اب گیاں ہم کو سچائی کسی نے بتائی مجھے خود ارسو سے میرے باپ میں مجھے کوئی نسیعت نہیں کی ہم نے جو عورت کام سیکھے ہم جماعتیوں سے سیکھے ہم نے کیا پتا تھا تو لوگوں کو میں بشورم ہو گیا میں سب کو کہا ہوں لڑکوں کو لڑکوں کو لڑکوں کو سائی بات سمجھائیں لڑکوں کو سمجھائیں تاکہ وہ نہ سمجھیں تو ان کے سرکی جیوٹی کے ذنباری ختم ہو گئی سمجھے بات کو میں نے کیا کہا تو یہ جتنا بیاس تمہارے انتر ہے یہ آسان ہے آسان ہے کئی ایسے پرکر کیوائی ہیں جنہ کی اندر خواب درجہ نہیں کھولتا تو کوئی حرد نہیں کھولتا تو پہنے ہم نے پہنچنا تو آگے ہے ہم نے پہنچنا آگے ہے کہ ہم نے سار شبت کے پاس جانا ہے یہ تو افیادی سے یہ کریا جاتا ہے تو تمہارے من کو ٹھہرنے کا موقع ملے تمہاری مرضی ہے تم رام رام سے ٹھہرہا ہے تمہاری مرضی ہے پانچنا رام سے ٹھہرہا ہے تمہاری مرضی ہے وہ کریچان کے تیان سے تھہران ہے تمہاری مرضی احرام سے تھہران ہے تمہاری مرضی اکریشن کے قریب سے تھہران ہے جہاں تو من کو تھہرانا ہے مگر بھویک لینا ہے بھویک بہار کسی کامل گروہ کے نہیں آئے گا ناؤ دمان بیٹھے ہوں گے جہاں پوچھو تم کیا کرتے ہو تمہیں بکسوں نے کتنے خلقیوں کھائی ہے پھر سے بڑے ہو جاتے ہیں پھر داچنوں کے پاس دور سے پھرچی ہو مرا نہ ماننا میری بات کو سادو ایسا چاہیے ستی کہے بنا کہ چکے چھوڑے بچن نہ برتھا جا میں اس کی پرواہ نہیں کرتا کوئی میرے سرسل میں تم شرور آؤ آپ کو جو چاہے آؤ آپ کو جو چاہے آؤ میرے سر میں تو دیوٹی جاتا جانے لگا ہی تھی تعلیم فقیر چھوڑے سے پہلے تعلیم کو بدل جانا میں تعلیم کو بدل چلا اور سچائیٹی ساتھ بدل چلا مگر یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ جو کس میں کہتا ہوں یہی فائنل ہے سمیدھو میری بات کو میں نے کیا کہا ہے آپ کو پھر ایسا چھوڑی کو بھاو کھلا پانچ رنگ گھا بہو کرتے دلالے یا پی ہاتھ بے کہہ کر دے سوائے تم یاد نام دکتے رہو اگر تمہارے من کے خیالات خود نہیں ہیں وہ نام تم کو کھا جائے گا میں نے کیا کہا ہے آپ کو نام جتنے 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 تم سمرن کرتے ہو جیان کرتے ہو کیا ہوتا ہے تمہاری ویل پالک بڑھ جاتی ہے یہ تجربہ مجھے ہوا نا میں باہت آتا ہوں دکھیں میرے پاس آتے ہیں میں کہتا ہوں جیان کیاتا ہوں تو جن کا تھیان بن جاتا ہے ان کے کام ہو جاتے ہیں اور کلائے جید ہو لی جائے پانچ فگیر چاند کو ملتا ہے آپ سنوڑے میری بات کو کہ نہیں نہیں حالانکہ فگیر چاند پانچ میں نے کچھ بھی نہیں کیا اسی وقت سے میں کسی اجیانی سرسنگی کے گھر کی کوئی چیز کھاتا ہوں اگر باہر جاؤں کھا بھی آیا ہوں تو میں نے جہاں آگر کے پہتر پہ دیئے ہیں منگل میں پچاس وہاں مرشید کھاتی پچی جاں دیئے ان کی کھاتی پییا تھا پچنانگی کے گھر وہاں وہ کی موسک کھا کے آیا کھیا کہ چیز لے کے گیا وہ دے آیا بچوں کو گھر سے پھولاتا دیا نہیں آپ کی بات سمجھنے آئی ہے کیوں کہ دوسرے کو تم کو جو کچھ ملنا ہے تمہارے دھیان کی شرکی سے ملنا ہے کسی گھروں نے کسی رام نے باہر سے آگر کہ تمہاری مدد نہیں کرنی تو ہم بھوج میں ہوں اور اسی پھول میں آگر کے انسانی نظر بٹ گئی مذہبوں میں تمہارا دھیان کی شرکی ہے جس طرح میں سمجھنے والا پہلے کہہ نشان بنا لیتا اس کو دیکھتا رہتا ہے آنکھ نہیں چپڑتا ہے آنکھ نہیں چپڑتا ہے تو جب اس کو پھول نظر آنے رکھتا ہے پھول نظر آنے رکھتا ہے تو اس میں طاقت آ جاتی ہے میں قیدوں کا پہلے باہر جاتا ہے کارو میں رکھا تھے بابا جی ہم تو آپ کو درشن کرتے ہوں آپ تو معلوم ہی ہوتے ہیں ان کو تو معلوم ہی ہوتے ہیں ان کو تو معلوم ہی جی نظر آتے ہیں ہر ان سے اُجداری نہیں ہے اُجداری ہے بات کیا تھا کہ وہ میری طرف کہان سے دیکھتے رہتے ہیں خیال تو ان کے اندر معلوم ہی جی کا ہے اس وقت میں میری شکل ان کے اپنے خیال سے معلوم ہوتی ہے یہ نہیں کہ میں معلوم ہی جی بن جاتا ہوں جو کچھ ہے تمہارا اپنا ہی خیال ہے اس وقت میں ابھیاز کے درجے میں کسی کامل گروہ کی کوئی بتا کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے لوگ کتابوں کو پڑ کر کے حوالے دیتے ہیں مطلب تو صرف من کو کنسنٹریٹ کرنے سے ہے کہ تمہارا من کی چنچرتہ ہی دور ہو کس طریقے سے تم کر سکتے ہو میرا بڑا چنچر من تھا داتا نے مجھے تنبولہ لے گیا میرا من مان چنچر تھا چنچر تو ہونا تو میں نے کہا کہ میں تیرہ بڑا چنچر کی اوبر میں شادی ہو چنچر میں سکتے ہونا تو کیا ہونا تھا میرا بڑکے سوٹے تھی میرا من چنچر تھا داتا نے تمہارا دے گیا مجھے اور صور کرنا بتا دیا چار تالے چلیا رادہ سوامی رادہ سوامی کان سے جا رہتا کانسیو بیٹا رہتا انتر کہتے ہیں جو مجھے چاہے سنو کبھی اس ہی آواز میں کھنٹا سنتا کبھی اس ہی آواز میں بین سنتا کبھی اس ہی آواز میں کھنٹا سنتا تو گروہ بیٹر جانتا ہے جو کسی کی پرکرتی کو سٹیڈی کر کے کیسے اس کا حلال کیا جائے سوامی جی نے بار بار لکھا ہے اپنے سب اہبوں کو گروہ کو بتاؤ کہ اگر دنیاوں جو مانتے ہیں گروہ انتر جانی ہیں تو یہ کیوں نہیں کہا انہوں نے کیا کہ گروہ کو موقع مرے تم کو سری کرنے گا کہ تمہارے من کے اندر کیا کچھ پھرا ہوا ہے کیا کہ اس کو وہ دور کرنے کی کھول ایراج تم کو بتاؤ سکے سب ان کے مجھے بات کو میں نے کیا کہا آج اپرو پاپ پان پل را بھائے سورت بھائی ڈانے جان دوسی را ڈھار کے پورا کر آئے سورت بھائی ڈانے ان کو برابر کرنے کے لیے گیان کا دفیرہ دال ان سنگتوں نے بانیاں ایزی کہہ دیں کہ کل پھرورہ سمجھنا چکے پاپ اور کل کیا چیز ہے تمہارے اپنے من کے خیالات ہی ہیں تو ایک چیز کو پاپ سمجھے ہو وہ تم کو پاپ کھا جائے گا ایک چیز کو پن سمجھے ہو تم کو پن کھا جائے گا سمجھ کے مطابق پاپ پن بگر جائے جاتے ہیں ہمارے ہندروں میں پہلے زمانے میں دیوازہ ہوتا تھا اس کو ایشو کا حوب سمجھتی تھے یہ ہمارے شاکس نے کہتے ہیں اور راجے کی عزت اور اس کا حکم ایسے مانا جا رہا ہے جیسے فرماکمہ کا حکم ہے مجھے اب کیا ہے اب جو ہمارے راجے ہیں ان کو ان کے بت دلائے جاتے ہیں ان کی بھوکوں پر جوتے مالے جاتے ہیں اب اس کو یہ پسند کرتے ہیں اس کو نہیں کرتے تو پاپ پن یہ سوال ہے یہ خیال کا ہے وہ کہتے ہیں اس کو جان کے دوسرے سے پورا کر وہ جان کیا ہے مجھے نہیں پتا تبیر کا کیا جان ہے میں کیا جان ہے اگر کبھی ہوتا تھا جو پوچھتا کہ تُو نے اسی بانی رجلی ہے کوئی اکر کی بات بھی کہی کو بتائی ہے یا کہ صرف موم میں ہی ہے حج گیا گئے گیان تم لوگوں سے ملا گھر کے لئے یقین ہویا کہ میں کسی کے اندر نہیں جاتا مجھے معلوم ہو گیا کہ میرے اندر میں جو کچھ فرنا فرسہ ہے یہ ہے نہیں یہ صرف کلپنا ہے کیونکہ یہ صرف کلپنا ہوا سے میں خوصہ ہی ہے پاپ اور کلپ کوئی کوئی ویلیو میرے پاس کنے نہیں رہی اگر میں ملیادہ کو نہیں توڑتا میں ملیادہ کو نہیں توڑتا میں جانتا ہوں پاپ کو کچھ نہیں مگر میں ملیادہ نہیں توڑتا کیونکہ اگر میں ملیادہ توڑ جاؤں آئندہ آنے والے بھی ملیادہ توڑیں گے ایک کسی نے کہا حاضر کو مجھے کرم کام کی کوئی ضرورت نہیں مجھل میں اس کو پائم کرنے کے لئے دنیا پر پسل ہو جائے سمجھ جائے تو میں جب گیان تو یہ سمجھا میں تو آپ یہ ہوگا اتنا احسان مندھ ہوں سچانیوں کا جتنا شاید میں داتا دیا گیا بھی نہیں تھا گاتا جائے کہ دیا ہے وہاں نے یہ کام زیوہ سے دیا تھا کہ جو کچھ میں چاہتا تھا مجھے کو مل جائے سمجھ آجائے سچائی پتہ آجائے پھر پتہ آجائے آپ جو میرے سکتے ہوئے یہ اپنے سربا میں یہ آجائے بتایا آجائے کرسہ دار بھر کو چلے روکا دربانی وہ کہتے ہیں یہ نام کرسہ دار کرسہ دار بھر کو چلے روکا دربانی ہاں کا من لیکھا دین جے نام کا کہاں جب اندر جائتا ہے آج میں مرتے سمیہے تو مان کو اس کے ساتھ ہوتا ہے نا جو کچھ اس نے کیا ہوا اس کے سامنے آتا ہے تو چونکہ اس نے نتے نام کو حضر کیا ہوا کہ یہ سب جو کچھ بھی ہے یہ سب کلپنا ہے مایا ہے ہے نہیں میں سمجھ میں آتی ہے اس کو یہ جان ہوا ہوا ہے پھر کیا ہوتا ہے آج پھر پانی سے بانی بہگر چھاپ دیکھائی اتنا سنے کا ایل بھائی جم سیسنوائی سنوگے میری بیعت کو جب ملے لکھتا ہے شکریں سامنے آتی ہیں پھوکے اس کو جان ہوا ہوا ہے یہ سب جو کچھ بھی میری سامنے آ رہا ہے یہ ہے نہیں یہ پھاسکا ہے پھائی دادہ 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 روپ آیا بابا سامن سن کا آیا یا حضامتہ آیا یا اور پتہ آیا یا کچھ بھی بات آیا جس نے ستھنگ سنا ہوا ہے بات اس کی سمجھ میں آئی ہوئی ہے تو اسے روپوں کی طرف نہیں کھجے گا روپ آئیں گے اس کے سامنے ملے جانتا ہے کہ یہ کربت ہے ہے نہیں وہ کھجے گا نہیں نہیں سمجھ میں آتی ہے تو وہ کھجے گا نہیں کیوں اس کو پتائے گا کہ گروہ نے اس کو یہ گیان دیا ہوا ہے تو جب گروہ کا گیان اس کے سامنے آئے گا وہ جو جبراد ہو رہا ہے وہ پیر دے کے پاک جائیں گے کیا مطلب کہ وہ دے شکلیں ہمارے سامنے آئیں گے نہیں سمجھ میں آتی ہے ان میں ہم پتہ جائیں گے یہ ہے اس کا مطلب تو میں نے سمجھا مطلب میں نے دعوی نہیں کرتا کہ جو کھج میں کہتا ہوں یہ ہی کی تو میں نے جو آیا میں نے بتایا دوسرے داتا جائے نے کہا تھا کہ ہم نے سکیر میں سکیر میں مانا بدل جائے گا سوئی چھوڑی سے پڑے تائرین بدل جائے گا بابا ساون سے اپنی خودتے کی چلیر میں گیا تھا ان میں نے کہا کہ ہم نے کام کردائے میں تیری پشتے پنا رہوں گا دوسرے جو کچھ میں نے اپنی دونجی میں سیکھا اچھا ہے تو یہ بھلا ہے تو وہ میں آپ کو چلیر میں کبروں میں پہن کر دیا سب کو رہا سوامی آپ سے کھل دیو رہا تیری دیا آنکہ بیڑے بیش آنکہ